بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ایک ایسی خبر آئی ہے جس نے پاکستانیوں کے ہوش اڑا دیئے ہیں اڈیالہ جیل تباہی سے کیسے بچا ہے اصلہ بارود سمیت کون گرفتار ہوئے ہیں اور عمران خان کی جان کو خطرات ہیں تشویشناک صورتحال ہے سرچ آپریشن بھی شروع ہو چکا ہے کیا کوئی بڑا گیم پلان ہے تحریکی انصاف کی صفو کے اندر اس وقت خاص طور پر حال چل مچ ہوئی ہے کیا رد عمل آ رہا ہے یہ آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ رکھنا ہے اور دوسری طرف جو ہے پشاور آئی کوٹ کے اندر مقصود چستوں پر آج لارجر بینچ نے سماد کی ہے اس سماد کے اندر آج کی کاروائی کیا ہوئی ہے یہ بھی ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھنی ہے امید ہے آپ ویڈیو سماد کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور اگاہ کریں گے جس انداز کے اندر پاکستان میں الیکشن دھوئے ہیں ابھی تک آپ دیکھ رہے ہیں الیکشن کمیشن پاکستان نے بڑی تاخیر کے بعد جو فارم فورٹی فائیو اپ لوڈ کیے ہیں اس کے اندر مزید جو بلندر کیے گئے جو دون امریکی گئی جو پاکستانی قوم کے منڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا وہ کھل کر سامنے آ گیا لیکن یہ ساری جو صورتحال ہے اس کے باوجود ڈٹائی اتنی ہے کہ اب بھی وہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف کو وزیر آدم مانو مریم نواز کو وزیر آلہ مانو ادھر مریم نواز دھمکیاں بھی دے رہی ہے اگر آپوزیشن نے یہ کیا تو میں یہ کر دوں گی اور وہ آٹے والے تھیلوں پہ میاں نواز شریف کی تصویروں کے ساتھ جس طرح پاکستانی عوام کی تظلیل کی جا رہی ہے اور ساتھ فوٹو سیشن ہو رہے ہیں اس کے اندر مزید میں سمجھتا ہوں وہی پرانے آجکنڈے ہیں جو استعمال کیے جا رہے ہیں لیکن افسوس یہ ہے کہ پاکستان کے اندر آج یعنی سینٹ کے اندر یعنی یہ نگران حکومت کا کیا فائدہ ہوا ہے یہاں کئی ملکوں کے اندر انڈیا میں بھی الیکشن ہوتے ہیں نگران حکومت نہیں ہوتی یہاں پر جو ہے وہ نگران حکومت قائم کی جاتی ہے پاکستان کی وہی بیوروکریسی ہوتی ہے جیسے استعمال کرنا ہوتا ہے اس کو استعمال کر لیا جاتا ہے دنیا کے تقریباً تمام بڑے جمہوری ممالک کے اندر یہ سسٹم نہیں ہوتا تو جب آپ نے داندلا کرنا ہے جب آپ نے بدماشی کرنی ہے یا نہ ہو وہ معاملہ تو ہو جاتا ہے تو یہ دسکشن جو ہے ایک مرتبہ پھر یہاں پہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ سٹارٹ ہو گئی ہے لیکن یہاں جو اصل صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو عدالتیں ہیں اور پاکستان کا جو الیکشن کمیشن ہے ہمارے طاقتور حلقے ہیں بیوروکریسی ہے اور سیاسی جماعتیں ہیں وہ سب اپنے مفادات کے تحت جو ہے معاملات کو آگے بڑھا رہی ہیں عوام کے منڈیٹ کی اس وقت سرعام توہین ہوئی ہے لیکن اس پر کوئی کاروائی نہیں ہو رہی اب حالات یہ ہیں کہ بالآخر تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ پشاور ہائی کورٹ پہنچے اور پشاور ہائی کورٹ کے اندر الیکشن کمیشنہ پاکستان کا وہ فیصلہ چیلنج کیا گیا جس کے اندر انہوں نے مخصوص نشستیں چھین کر نہ صرف چھین نہیں بلکہ باقی جو پارٹی ہیں ان کو بندر بانٹ کر دی گئی اور یہ ایک ایسا غیر آئینی غیر قانونی ایک عجیب قسم کا باقستان کے اندر یہ فیصلہ ہے جس کی پہلے کوئی عدالتی نظیر موجود نہیں ہے اب یہاں پر جو ہے وہ آج سماعت ہوئی گزشتہ روز آپ نے دیکھا سپے مل گیا حکم امتنائی آیا اور پانچ رکنی لارجر بینچ جو ہے اس نے آج جسٹس اشتیاق ابراہیم کے سربراہی میں آج سماعت کی ہے اور آج کی سماعت کے اندر سنی اتحاد کانسل کی جب درخواست پر سماعت ہوئی ہے تو پشاور آئی کورٹ کے اندر جو الیکشن کمیشن کے مقلعہ ہیں ان کو کہا گیا ہے بھئی آپ جواب دیں یہ آپ کا اس پہ کیا موقف ہے تو انہوں نے کہا جی ہم نے تیاری کرنی ہے ہمیں تھوڑا سا وقت دیں سپریم کورٹ کی ججمنٹس پیش کر سکتے ہیں کہ آئینی عمل کو کیس کا فیصلہ ہونے تک جاری رکھا جائے یہ مقلعہ الیکشن کمیشن نے کہا ہے ایک ایسے آفز کا الیکشن ہو رہا ہے جو صدارتی آفز ہے ڈاکٹر بابا راوان اس صدارتی آفز کے الیکشن کے لیے تیرانویں نشستیں ابھی مکمل نہیں ہوئی الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ میرے پاس سنی اتحاد کانسل کو مقصود نشستیں دینے کا اختیار نہیں ہے ہماری نشستوں کو دیگر پارٹویوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے ہمارا الیکشن چیلنج کیا جا رہا ہے آئین کوئی متصادم جا کر انٹیرم آرڈر کو موڈیفائی کیا جائے یہ باقیرہ دور پر سنی اتحاد کانسل کے جو وکیل ہیں یہاں پر جو ہے وہ ڈاکٹر بابا راوان انہوں نے دلائل دیئے ہیں اور بلاخر چونکہ الیکشن کمیشن کے جو وقلہ ہیں انہوں نے سیاری کے لیے وقت مانگیا ہے تو جمعہ تک یعنی کل تک اس کی جو سماعت ہے وہ ملتوی کر دی گئی ہے اور کل اس حوالے سے انتہائی عام سماعت ہونے جا رہی ہے چونکہ یہ جو مخصوص نشستیں ہیں اسی کی بنیاد پر صدر پاکستان منتخب ہونا ہے تو زرداری کو صدر بنانے کے لیے پہلے شہباز شریف کو وزیراعظم بنانے کے لیے ڈاکا ڈالا گیا پھر مریم نواز کو وزیراعظم بنانے کے لیے ڈاکا جو ہے اس کے اندر سے حصہ دیا گیا اور اب ایک صدر جو ہے وہ بھی غیر آئینی غیر قانونی بنانے کے لیے اب یہ جو ڈکیٹی ہے اس کو اس طریقے سے جو ہے وہ لے جائے جا رہا ہے جو کہ تحریک انصاف کا موقف ہے اب دوسری طرف جو ہے وہ امید ظاہر کی ہے جو چیف جسٹس ہیں پشابر ہائی کوٹ کے انہوں نے ایک پروگرام کے اندر گفتگو کیا اور انہوں نے بتایا ہے کہ ہمیں یہ خوشی ہے کہ لوگ ہمارے پاس مختلف صوبوں سے انصاف لینے کے لیے آتے ہیں انہوں نے کہا کہ انصاف کے بعد فیصلے کے لیے دباؤ آیا تو کرسے چھوڑنے کو تردیہ دوں گا وکلاہ اور عدالتوں کا مقصد عمام کو فوری اور سستے انصاف کی فرامی ہے جج کا کسی بھی سیاسی جماعت یا فریق سے کوئی تعلق نہیں ہوتا لوگ اگر دوسرے صوبے سے انصاف کی فرامی کے لیے ہمارے پاس آتے ہیں تو ہمارا فرض ہے کہ انہیں انصاف فرام کریں اکتیس سال سے زیادہ عرصہ بحیثیت جج ہزاروں فیصلے کی ہے مگر ایک پر بھی ندامت یا افسوس نہیں کیونکہ تمام فیصلوں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کی ہے اب بھی اگر انصاف کے برقس فیصلے کے لیے کوئی دباؤ آیا تو انصاف کا گلہ گھونٹنے کے بجائے کرسے چھوڑنے کو ترجیح دیں گے اب یہ انہوں نے سیشن کورٹ جو ہے وہ بٹ کھیلہ کے اندر یہ انہوں نے گفتگو کی ہے جی چونکہ ان کی ریٹائرمنٹ بھی قریب ہے اور ویسے بھی پشاور آئی کورٹ کے اندر آپ کو علم ہے تحریک انصاف کے بہت سارے ایسے رانما جو روپوش تھے اور ان کو باقی عدالتوں سے امید نہیں تھی جو کہ عدالتوں کے اوپر ہی حملہ کر کے جو ہے وہ بقیدہ بندوں کو اٹھا لیا جاتا ہے اور جج جو ہے وہ کچھ نہیں کر باتے تو یہاں سے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ امید ہے اب دوسری طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان جو ہے ان کی زندگی کو شدید خطرات کا ادھار کیا گیا اس سے پہلے ان پر دو قاتلانہ حملے ہوئے اور ایک وزیر آباد جو حملہ ہے اس کی انویسٹگیشن اور جس انداز کے اندر بھونڈے انداز میں اس پر مٹی ڈالنے کی کوشش کی گئی اور ریاستی مشینری نے جو بیانت کردار ادا کیا وہ ایک اپنی تاریخ کا حصہ ہے اس لیے عمران خان کے جو خدشات ہیں اس معاملے پر ان کو اس حوالے سے تقویت ملتی ہے کہ کون ہے جو ان کو راستے سے ہٹانا چاہتا ہے اب یہ واقعہ آج نہیں بلکہ یہ دوسرا واقعہ ہے ان حالیہ دنوں کے اندر چار ہفتوں کے اندر کہ جہاں پر اتنی بڑی جو خبر ہے وہ آتی ہے اور اس خبر کے مطابق جو ہے پہلے میں آپ کے سامنے یہ خبر رکھ دیتا ہوں تاکہ اندازہ ہو کہ یہاں کس انداز کے اندر جو ہے یہ اڈیالہ جیل بتایا گیا کہ راول بندی پولیس اور سی ٹی ڈی کی مشترکہ کاروائی کی گئی ہے اور افغانستان سے تعلق رکھنے والے تینوں دہشتگر بھاری اسلہ اور بھارود سمیت گرفتار ہوئے ہیں بھاری اسلہ بھی ہے بھارود بھی ہے بندوں کا تعلق افغانستان سے ہے ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور وہ کہتے ہیں تینوں دہشتگر نامعلوم مقام پر منتقل ہو گئے ہیں یعنی کر دیا گیا ہے اڈیالہ جیل کا نقشہ برامد ہوا ہے ان سے ہینڈ گرنیڈ برامد ہوئے ہیں دیکھیں ہتھیار اور آئی ای ڈی یہ برامد ہوئے ہیں اب لوگ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے طرف سے بھاری نفری کا اڈیالہ اور اطراف میں سرچ اپریشن جاری کر دیا گیا ہر طرف تلاشی دی جاری ہے لیکن اب یہاں پر تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں بیسے بھی عام پاکستانی یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ ایک طرف تحریک انصاف کا جو جھنڈا ہے وہ نہیں آ سکتا بھئی کہیں سے وہ بھی آپ پکڑ لیتے ہیں دنڈا ہو جھنڈا ہو وہ بھی گرفتاریاں ہو جاتی ہیں یہاں ہینڈ گرنیڈ یہاں پہ یہ بارود یہ سارا کچھ آ رہا ہے تو یہ یہاں کدھر چلے جاتے ہیں ہمارے ادارے یہ سوال جو ہے وہ ایک تو کیا جا رہا ہے دوسری طرف جو ہے وہ ایک اور چیز بڑی عام ہے اور وہ بنیادی طور پر جو ہے وہ سوال اٹھایا جا رہا ہے جس کے اندر یہ کہا گیا ہے جو حماد حضر ہے میں تحریک انصاف کے کچھ رانماؤں کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ایک تو اس کو بعض لوگوں کے کہنا ہے کہ یہ کوئی گریٹر گیم پلان ہے یا تو عمران خان جو ہے ان کو یہاں سے بنی گالا شفٹ کرنا ہے یا پھر اس کو روٹین میٹر بنانا ہے تاکہ کل کو خدا نہ خاصتہ کوئی ایسا واقعہ ہو تو پھر اس کو ایک روٹین کا واقعہ قرار دیا جائے چونکہ عمران خان کی زندگی کو شدید خطرات کا اظہار کیا جا رہا ہے اب یہ چیزیں چونکہ پہلے عمران خان پر جو حملے ہوئے ہیں اس تناظر میں دیکھا جائے تو بہت سارے خدشات جو ہے وہ اب اس کو جو ہے وہ مانے بغیر چارہ نہیں ہے اب یہاں جو ہے وہ حماد اذر کہتے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ پاکستان کی سب سے عام شخصیت عمران خان ہے کوئی فارم سنتالیس کا جالی اکمران نہیں ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ موجودہ جالی حکومت ان کی ایک جلت سے بھی خوفزدہ ہے یاد رکھیں گے کہ عمران خان کی حفاظت پر قوم کوئی سمجھوتا نہیں کرے گے آج کے واقعے کے حوالے سے بہت سارے سوالات نے جنب لیا ہے اچھا دوسری طرف جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ تین یہ بات کی ہے جی شہباز گل نے میں یہ آپ کے سامنے رکھ دوں انہوں نے کہا ہے کہ تین دہشتگردوں کا ایڈیالا جیل کے پاس سے پکڑے جانا بہت ہی خطرناک ڈیولیمنٹ ہے یہ کسی بڑی سادش کا پیش خیم ہے ہمیں ذہنی طور پر تیار کیا جا رہا ہے کہ خدا خاصتہ عمران خان کی جان لی جا سکتی ہے محول بنایا جا رہا ہے کسی طرح ممکن ہے کس طرح ممکن ہے یہ دہشتگرد جیل کے اتنے قریب پہنچ گئے کیا ہماری جنسیاں سو رہی تھی دوسری طرح بہت باریکی سے کچھ پپٹس تیار کیے جا رہے ہیں جو ظاہری طور پر خان کے دردمند نظر آئیں گے انہیں بہادر مظلوم اور اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کرنے والے اور اسٹیبلشمنٹ سے لڑنے والے کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے لیکن اصل میں یہ پپٹ خان کی ریپلیسمنٹ کے طور پر بوقت ضرورت لانچ کیا جا سکتے ہیں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اگر خان کی زندگی کو کوئی نقصان پہنچایا گیا میرے موں میں خاک لیکن اگر ایسا کیا گیا تو اس صورت میں یہ جو پپٹس ہیں کو لانچ کیا جا سکتا ہے جو بظیر اسٹیبلشمنٹ کے مخالب نظر آئیں گے لیکن اصل میں وہ انہی کی پروڈکٹ ہوں گے اور اس وقت بیانیاں اور تحریک کو کنٹرول کرنے کے لیے ان جالی ہیروز کو استعمال کیا جا سکتا ہے اب آپ کی ذمہ داری ہے آنکھیں دل دماغ کھول کے رکھیں مجھ سمیت ہر ایک کے کردار پر نظر رکھیں مجھ سمیت ہر ایک کیا کر رہا ہے کیا کہہ رہا ہے کیا نہیں کہہ رہا کیوں کہہ رہا ہے اس سب پر نظر رکھیں عمران خان ایک ہی ہے اس کی حفاظت ہم سب پر جو ہے وہ یہاں پر وہ کہتے ہیں فرض ہے اوپر لکھی باتوں کا میں کوئی ثبوت نہیں دے سکتا کیونکہ یہ میرا تجدیہ ہے آپ اسے میرا ویم یا فضول آم کانا خیال سمجھ سکتے ہیں تو یہ بات جو ہے وہ انہوں نے کی ہے اب مار شرافت ہیں جو مریم نواز کے مقابلے میں الیکشن جیت گئے اور ان کو آروایا گیا وہ کہتے ہیں کہ اڈیالا جیل سے دہشت گرد پکڑے گئے ان کے پاس دنیا جہان کا جدید اور شدید اسلحہ تھا پر وہ صرف فوٹو سیشن اور گرفتار انہیں اڈیالا جیل نقش سمیت پہنچ گئے سب ٹوپی ڈرام ہے آپ لوگوں کو ابھی بھی ان کے سمجھ نہیں آ رہی یا تو آپ عمران خان کی سکورٹی رسک پر بنی گالا شفٹ کیا جائے گا یا پھر یہ چھوٹے چھوٹی سٹوریاں دکھا کر کچھ بڑا کرنے کا پلان بنا رہے ہیں پاکستان میں کوئی دہشت گرد نہیں یہ سب کچھ ضمیر فروش کروا رہے ہیں تو یہ اس وقت تحریک انصاف کے اندر جن چیزوں کے خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے تو یقینی طور پر یہ بیعث کسی اور طرف جاتی دکھائی دے رہی ہے اب یہ ممکن ہے کہ واقعہ تن جیسے بتایا جا رہا ہے ویسا ہی ہو اور خدشات بھی موجود ہیں تو ان حالات کے اندر بہارال عمران خان کی جو زندگی ہے جس طرح وہ اس وقت ڈیل کرنے سے انکاری ہے جس طرح ان پر پہلے حملے ہو چکے ہیں جس طرح ان کو نجید بوغس مقدمات کے اندر گرفتار رکھا گیا ہے تو اڈیالہ جیر کے اندر باقی جو زیرہ قیدی ہے ایک جینمن پاکستان کو دہشتگردی کا سامنا تو ہے اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے لیکن ان حالات کے اندر جو ہے وہ مزید جو خدشات ہیں ان کے اندر بہت اضافہ ہے اور تشویشناک صورتحال ہے جو اس وقت تحریک انصاف کے اندر جو لوگ ہیں جس طرح ڈسکس کر رہے ہیں تو یہاں پر بہرحال ہماری سکورٹی ایجنسیز پولیس فورس دیگر لا انفورسمنٹ جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں کوئی حتمی چیز جب تک نہیں آتی تو ہمیں تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا پاکستان زندہ باد پاک فوج پائندہ باد